اسلام علیکم میرا نام سلمان نصیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کا 28 لیکچر دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم لپ سنکن کے پر بات کریں گے اس کے لئے میرے پاس جو کریکٹر ہے یہ وہی ہے جو ہم پچھلی ویڈیوز میں یوز کر چکے ہیں اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ کریکٹر کو کس طرح سے جرنیٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے تو پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں خیر آج ہم لپ سنکن کے کے اوپر کام کریں گے تو اس کے لئے جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کچھ پوز بناتے ہیں اور اس پوز کو سیو رکھ لیتے ہیں اپنے پاس جو ہمارے پاس اگر بیسک ساؤنڈ بولی جائیں جو ہم جو بھی ورڈ بولتے ہیں یا پھر جو بھی سنٹنس بولتے ہیں ہمارے پاس جو بیسک ساؤنڈ ہے وہ تقریباً بارہ ہوتی ہیں یہ بیسک ہے اس کے علاوہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہیں یہ بیسک ساؤنڈ ہے ہم بیسک پوز کو سیف کر لیتے ہیں اور جب جب ہمیں اس پوز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو کال کر کے اس کو یوز کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے پوز لائبریری کا یوز کرنا ہوتا ہے ہم اگر اپنی رکھ کو سلٹ کریں گے اور اس کے بعد اوبجکٹ ڈیٹا میں جائیں گے تو یہاں ہمارے پاس ایک پوز لائبریری ہوتی ہے جو کہ ہمیں علاو کرتی ہے کہ اپنے رکھ کے اندر ڈیفرنٹ پوز بناو تو ہم سب سے پہلے اسے پوز بونڈ میں لے جاتے ہیں پوز بونڈ میں جا کے ہم اس کو سلٹ کریں گے اس کے بعد اپنے ٹی منیوں کو کھولیں گے لاسٹ والے ٹیب میں جائیں گے اور یہاں سے فیس سلٹ کر لیں گے فیس سلٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اس کے فیس کی جو رکھ ہے جو فیشل رکھ ہے وہ انیبل ہو جائے گی اب میں اینڈ دبا کے اس منیوں کا ہائٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد میں اپنے دوبارہ سے ویو پورٹ ڈسپلی کے پر جاتا ہوں اور اسے ان فرنڈ کے پر چیک کر دیتا ہوں تاکہ مجھے نظر آتا رہے کہ کون کون سی بونڈ جو اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں وہ بھی مجھے نظر آتی رہیں ہمیں اسے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں سب بونڈ نظر آ رہی ہوں گے ہمیں سلیکٹ کرنے میں آسانی ہوئی تو تھری دبا کے ہم رائٹ سیٹ پر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ والی جو بونڈ ہیں اس کے اوپر ہی ہم نے کام کرنا ہے کیونکہ ابھی ہم لپ سنکنگ کر رہے ہیں تو ہم نے صرف اس کے اوپر ہی کام کرنا ہے تو میں بھی دبا کے ان سب بونڈ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد فرنٹ سیٹ پر جا کے دیکھ لیتا ہوں تو میرے پاس سب بونڈ سلیکٹڈ ہے تو میں نیو کے اوپر کلک کر دوں گا یہاں جا کے اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں اس لائبریری کا نام میں نے رکھ دی ہے یہ نام رکھنے کے بعد میں پلس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور پلس کے اوپر ایڈ نیو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں پہلا پوز جو میں بنا رہا ہوں اس کو میں ریسٹ کے اوپر کر رہا ہوں جس میں کریکٹر کا موبیل پل بند ہوگا تو اس کا نام میں ریسٹ رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سے پلس کے سائن کے اوپر کلک کر کے نیو کے اوپر کلک کر دیتا اب یہ سیکنڈ جو پوز بنانا ہے اس کا نام ہے اے پوز اور اے کے اوپر جا کے اب میرے پاس ایک ریفرنس پکچر ہے جس میں اس نے مجھے بارہ پوز دی ہوئے ہیں یہ ہمارے بیسک بارہ پوز جس کے بارے میں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا ابھی ہم اے پوز بنا رہے ہیں اے کے بعد ہم ال او اور پھر اس کے بعد اس طرح کے پوز بنائیں گے یہ سارے بنائیں گے ایک ایک کر کے تو اے پوز کے اندر یہ جو ہمارا ریفرنس ہے وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرا جو لپس کا کورنر ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے درمیان سے تھوڑی سی کرو ہوتی ہے اور اس کے علاوہ تھوڑا سا مو کھلا ہوتا ہے تو میں یہ چیز اپنے پوز کے اندر ایڈ کر دوں گا تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے سب سے پہلے اسے سلٹ کریں گے اسے جی دبا کے تھوڑا سا یوں اوپر لے جائیں گے اسے یوں کر لیں گے یہاں سے یوں کر لیں گے اب اس نے حسنہ شروع کر دیا اس کو آسانہ تو نہیں تھا اس کے بعد اسے تھوڑا سا یوں نہیں چلے آئیں گے جب یہ سارے کام ہو جائیں گے تو ہمارے پاس اسے میں تھوڑا سا یوں اور اوپر کر دیتا ہوں تاکہ ایک ہی زیادہ اچھی ساونڈ آئے اور یہ کرنے کے بعد اب میں دوبارہ سے وہی بونس سلٹ کروں گا جو میں نے پہلے سلٹ کی تھی تو یہ والی بونس ہیں میرے پاس جو میں نے پہلے سلٹ کی ہوئی تھی ان کو سلٹ کر کے اگر کوئی بونس ایکسٹر سلٹ ہو جائے میرے پاس ابھی آئیس کی بونس سلٹ ہو گئی ہے تو میں صرف شفٹ دبا کے انہیں دی سلٹ کر دوں گا سمپلی دی سلٹ کر دیا اور اس کے بعد میں دوبارہ سے پلاس کے بٹن کے اوپر کلک کروں گا اور اب میں ریپلیس کے اوپر جا کے اور ایک اوپر اسے ریپلیس کر دوں ہمارے پاس اتنا کام کرنے سے ایک پوز بن گیا اب ہم نے سیکنڈ پوز بنانا ہے اب ہم نے سیکنڈ پوز بنانا ہے تو ہم پکچر پہ واپس جاتے ہیں سیکنڈ پوز کا نام ہے ایل پوز تو میں دوبارہ سے پلاس کے سلٹ کے اوپر کلک کروں گا ایڈ نیو کے اوپر کلک کروں گا اس دفعہ اور تو یہاں پہ میں او لکھ دوں گا اور اس کے بعد میں آلٹ آر جب کلک کروں گا اس کے بعد میں آلٹ جی کلک کروں گا تو یہ دوبارہ سے ریسٹ پوزیشن میں چلا جائے گا تو ہم او پوز کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ہمارا اس کی اس طرح سے یہ کھلا ہوتا ہے اور تھوڑی سی زبان بھی نظر آ رہی ہوتی ہے او پوز کے اندر وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ تو ہم واپس بلینڈر کے اندر چلے جاتے ہیں اور میں نے غلطی سے ادھر او لکھ دیا تھا میں ایل لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد اب ہم نے یہی کرنا ہے ہم نے یہاں جانا ہے تسری کے بر کلک کرنا ہے اس کے موہ کو کھولنا ہے موہ کھولنے کے لئے یہ چیز ہے زبان کو زیادہ کھل گیا ہے یہ کھولنا ہے اس طرح زبان کو تھوڑا باہر لے کے آنا ہے یہ تھوڑا سا باہر آ گئی اس کے بعد ہم نے یہ جو چیزیں ہیں یہ والی جو بونز ہیں ان کو یوں کر دینا ہے اور یوں کر کے اس طرح سے یہاں پہ لے آنا ہے اور اسے بھی یہاں سے تھوڑا سا یوں اوپر لے جانا ہے یہ تاکہ ہمیں اس طرح سے نظر آئے جو زبان والی بونز ہے اسے تھوڑا سا یہ میں اوپر کہہ دیتا ہوں تاکہ یہ چیز اہل پورا بنائے جب یہ سارے کام ہو گئے جب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بھن چکا ہوا ہے میں صرف اور صرف دوبارہ سے بی سے جا کے ان سب بون کو سلٹ کروں گا جن کے اوپر میں نے چینجز کی ہیں یہ میں اس لئے بار بار سلٹ کر رہا ہوں کہ جب بعد میں ہم اس کے اوپر کی فریم لگائیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی اور پلس پہ جا کے دوبارہ سے ایڈ نیو کے پر کلک کروں گا اس دفعہ جو میں پوز بنا رہا ہوں اس کا نام ہے او اور اوپوز کے اندر اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو اوپوز کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ مو اور زیادہ بند ہو جاتا ہے اور زبان نہیں نظر آ رہی ہوتی تو یہ چینجز ہم کر دیتے ہیں اسی کے اندر اسی اسی کے ذریعے کر دیتے ہیں تھری دبا کے آر دبا کے اسے یوں کر دیتے ہیں زبان کو پیچھے لے جاتے ہیں اس طرح پیچھے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اس والے کو سلٹ کر کے اسے یوں کر دیتے ہیں زیادہ ہی مو بند ہو گیا تو تھوڑا سا میں یوں نیچے کر لیتا ہوں اس کے یوں کر دیتا ہوں یوں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جب یہ ہو جائے گا تو آپ کو تھوڑی سی فیلنگ آ رہی ہوگی کہ یہ وہی چیز بول رہا ہے جو ہم لوگ سلٹ کر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے بنا دیا جب یہ سارا کچھ بن گیا میرے خیال سے اس کی تھوڑی سی جو یہ لپس ہیں لپس والی بونز سے تھوڑا سا اس کو نیچے کر دینا چاہیے اور اوپر والی کو تھوڑا سا اوپر کر دینا چاہیے تاکہ او زیادہ اچھا بنے جب یہ کام ہو گئے اب دوبارہ سے میں ان سب بونز کو سلٹ کروں گا اور کیا کروں گا آپ کو بھی بتایا کیا کروں گا پلس کے سائن کے پر کلک کروں گا ریپلیس پہ جا کے او کو ریپلیس کر دوں اب میں آخری پوز بنانے لگا ہوں آخری پوز کیا ہے سی ڈی اس کا نام رکھ دیتے ہیں اس میں کافی سارے ہیں تو پلس کے سائن کے اوپر کلک کریں گے نیو کے اوپر جائیں گے سی ڈی نام رکھ دیں گے اوکے اس کے بعد ان بونز کو سلٹ کریں گے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں ہم تو ان کو سلٹ کر لیا اس کے بعد آلٹ آر آلٹ سوری آلٹ جی کے اوپر کلک کر دیں گے آلٹ جی سے یہ ساری ریس پوزیشن میں چلی گئی جب ریس پوزیشن میں چلی گئی آلٹ جی سے یہ ساری ریس پوزیشن میں چلی گئی اور اس کے بعد آلٹ آر بھی کر دیں گے تاکہ یہ بالکل ریسیٹ ہو جائیں سب کچھ اس کے بعد یہاں جا کے دیکھیں گے یوں کھلنا ہے اس نے یوں کھلے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا دان نظر آئیں گے تو ہم اس پوز کو بنائیں گے یہاں جائیں گے اسے یوں کھولیں گے یہاں سے اور یہاں سے اسے یوں کھول دیں گے اور یوں کر کے اسے اس جگہ پہ کر دیں گے یوں کر دیں گے تو سی کی آواز ہمارے پر سی ڈی کا پر ہمارے پر سی ڈی کا پر ہمارے پر بن چکا ہے تو تھری دبا کے بی دبا کے یہ سب کچھ سلٹ کر کے اور میں پلس کے سائن کے پر کلک کروں گا اور ریپلیس پہ جا کے سی ڈی کو ریپلیس کر دوں گا اس کے بعد ہم نے آٹھ پوز اور بنانے میں اس کو سپیڈ اپ کر رہا ہوں اور آپ کو یہ نظر آئے گا جب یہ سارا کام ہو چکا ہوگا جی تو ہمارے پاس پوز لائبرری کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے آپ یقین کریں آپ کو یہ سارے پوز بنانے میں میکسیمم دس سے پندرہ منٹ لگتا ہے اور اس کے بعد یہ کام اتنا آسان ہو جاتا ہے لپ سنکنگ کا کہ ابھی آپ خود دیکھ لیں گے کہ ہم کتنی آسانی سے لپ سنکنگ کر دیں گے ہاں ایک پری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ساؤنڈ پہلے سے ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ساؤنڈ نہیں ہے تو آپ اس کے پاس لپ سنکنگ کیسے کریں گے اس وجہ سے ساؤنڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ میں ازیوم کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس آلڈی ساؤنڈ ہے تو میں اسے تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں میں اسے تھوڑا سا یوں اوپر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اسے میں یہاں پہ یوں لے جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے ایک ونڈو اور کھول لیتا ہوں اب ادھر میں یہ جا کے ویڈیو سیکوینسر کھولوں گا یہ ویڈیو سیکوینسر وہی ہے جو میں نے پچھلے دنوں میں ویڈیو آڈیٹنگ میں کروایا تھا اور آپ ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو آڈیٹنگ کا کیا کام ہے انیمیشن کے اندر تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کام ہے مان لیتے ہوتے ہیں بات ویسے بھی خیر تو ایڈ کی بٹن کے اوپر کلک کریں گے اور ساؤنڈ کے اوپر جائیں گے اور ریکوائر ڈیسٹینیشن سے ساؤنڈ کو ایڈ کر لیں گے ہمارے پاس یہ اس طرح سے ساؤنڈ ایڈ ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر میں اسے پلے کر کے دیکھتا ہوں اسلام علیکم تو یہ ساؤنڈ آ رہی ہے لیکن ابھی میں نے اس کے اوپر لپ سنکنگ کرنی ہے تو مجھے اس کے لئے یہ ساتھ کچھ چیزیں ادھر ایک تو سب سے پہلے ڈراؤ وی فارم کے اوپر کلک کرنا پڑے گا تاکہ مجھے پتہ چلے گا ہے ساؤنڈ ہے کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ ساؤنڈ ہے سیکنڈ کا مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے یہ پلے بیک کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ جا کے مجھے ای بی آئی سنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور آڈیو سکرابنگ کے اوپر کلک کرنا ہے آڈیو سکرابنگ کے اوپر کلک کرنے سے کیا ہوگا جب میں سے یوں موف کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے دیکھیں یہاں سے میں ساؤنڈ کو کیچ کروں گا اور اس کے بعد اسے ایڈ کرتا جاؤں گا یہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے ایک چیز اور ایک ونڈو بھی ہم نے یہاں پہ اور کھول لی ہے اسے کہتے ہیں ڈوپ شیٹ اور ڈوپ شیٹ پہ بھی ہم نے پہلے بہت دفعہ کام کیا ہوا ہے تو وہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے صرف کھول لی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کی فریم لگانے ہیں تو یہ ڈوپ شیٹ میں نے کھول لی ڈوپ شیٹ کھول لی سب سے پہلی ساؤنڈ یہ آ رہی ہے میرے پاس آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو میرے پاس یہاں پہ اگر میں ریسٹ پہ چلا جاتا ہوں فرسٹ تو ریسٹ کے اوپر ہی آئے گا یہاں پہ ریسٹ کے اوپر جا کے یہاں پہ اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہ میرے پاس بہن تو سب سیلیکٹڈ ہیں ریسٹ کے اوپر جا کے جب میں اس پہ کلک کروں گا تو وہ ریسٹ پہ چلا جائے گا اور آئی کے بٹن کے اوپر کلک کر کے لوگیشن نوٹیشن سکیل کا کی فریم لگا دوں اس کے بعد آئی اے کی آ رہی ہے اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو میں اے کے اوپر چلا جاؤں گا اے کے اوپر جا کے میں یہاں پہ بھی کلک کر سکتا ہوں ایک اور طریقہ جو جانے کا ہے وہ کنٹرول ایل سے ہے اگر میں کنٹرول ایل دباؤں تو میں پوز کو لائک اگر ابھی میں ریسٹ پوزیشن کے اوپر ہوں تو میں کنٹرول ایل دباؤں گا اور اس کے بعد اپنی ویل کو ماؤس کے ویل کو اگر میں یوں ڈراغ کروں گا تو یہ مجھے سیکنڈ والے پوز پہ لے آئے گا تو جس میں یہاں پہ آکے آئی کے بٹن کے پر کلک کر کے لوکیشن نوٹیشن سکیل کا کی فریم لگا دوں گا اب اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو سنتے ہیں اس کیا ساؤنڈ آ رہی ہے ایم کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو ایم کی ساؤنڈ اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کس کے اندر ہے اس کے اندر بی والی اس کے اندر ہے تو بی والے اس میں جا کے اس پہ جا کے ہم کریں گے کنٹرول ال دبائیں گے تو تھوڑا سا یوں نیچے کریں گے یہ او سی کیو پہ آگئی میں اسے تھوڑا سا یوں بڑا کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں جو پوز لائبریری ہے وہ پوری نظر آئے ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا رہے بارہ کے بارہ پوز نظر آئے تو یہ کیو سے نیچے والا ہی ہے کنٹرول ال اس کو دبائیں گے تو یہ بی ہے یہ آ گیا تو میں نے جسٹ آئی کے پر کلک کرنا ہے اور لوکیشن روٹیشن سکیل کا کی فریم لگا دیا ہے یہ دیکھیں اب اگر میں اسے پلے کر کے دیکھتا ہوں اسلام علیکم تو جو میں نے تین کی فریم لگایا ہیں وہ اس کے پر پلے ہو رہا ہے یہاں پہ آ رہی ہے ایم والی ساؤنڈ تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اسے میں یہاں پہ لے آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ال ال کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو ال والی کہاں پہ ہے اگر میں کروں تو ہم ابھی یہ ریسٹ آ گیا اور ریسٹ کے بعد میں دوبارہ سے کنٹرول ال دبا کے ال والی ساؤنڈ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد بہن میرے بعد سیلیکٹڈ ہے میں آئی لوکیشن روٹیشن سکیل کو بھی کلک کر دوں گا تو آپ یہ دیکھیں اسلام علیکم پھر دوبارہ سے ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے تو ایک ہی ساؤنڈ میں نے شروع میں بھی لگائی تھی میرے پاس دو طریقے ہیں یہ تو میں دوبارہ سے جا کے ایک کو سیلیکٹ کر کے اسے لے آؤں یہاں پہ نہیں تو یہ جب ہم دوبشیٹ یہاں پہ لے کے آئے تھے یہ کس لے لے کے آئے تھے یہ اسی کام کے لئے تو لے کے آئے تھے کہ ہم کیفرائیم کے ساتھ کھیل بھی سکیں شیفٹ ڈ کریں گے اس کو صرف اور صرف اور یوں کر کے آگے لے آئیں گے جہاں پہ ایک ہی ساؤنڈ آ رہی ہے تو کہاں پہ آ رہی ہے یہاں پہ کر کے آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم اے کو کر دیں گے صحیح اور اس کے بعد پہلے K کی آتی اور پھر M کی آتی ہے. تو یہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں. K کی کس کے اوپر ہے? K کی ہمارے پاس C والی اس کے اوپر ہے اور M کی ہمارے پاس B والی اس کے اوپر ہے. تو دوبارہ سے آسانی کے لیے میں کنٹرول L دبا کے دوبارہ سے ریس پوزیشن پہ لے جاتا ہوں. یہ میری ریس پوزیشن ہے. ریس پوزیشن سے پہ میں نے کس پہ جانا ہے? کس پہ جانا ہے؟ میں جو یہاں سے ہم نے دیکھا تھا ہم نے جانا ہے کیے کے اوپر جانا ہے تو کیے کے اوپر جانے کے لیے کنٹرول ایل ایک دو تین اور چھار آ گیا وہ بونڈ ڈی سلیکٹ ہو چکی تھی تو میں تھری دبا کے بی دبا کے ان بونڈ کو سلیکٹ کر لوں گا جب یہ میرے پاس بونڈ سلیکٹڈ ہوں گی میں آئی لوکیشن روٹیشن سکیل کا کی فریم لگا دوں گا اور وہ سیٹ ہو جائے گا اب اگر آپ اسے پلے کر کے دیکھتے ہیں میں بونڈ کو دوبارہ سے ڈی سلٹ کر دیتا ہوں آلٹ اے دوبارہ کے ہم ڈی سلٹ کر دیتا ہیں تو اب اسے پلے کر کے دیکھیں اسلام علیکم تو یہاں پہ اس جگہ پہ ہمارے پاس ساؤنڈ نہیں ہے تو یہاں پہ میرے پاس ریسٹ پوزیشن آنی چاہیے کنٹرول ال اور ہم اس کو ریسٹ پوزیشن پہ لے جاتا ہے یہاں پہ سری اور اس کے بعد بونڈ کو جب بھی آپ نے کی فریم لگانا ہے وہ اس چیز پہ لگے گا جو سیلیکٹڈ ہوگی تو یہاں پہ ہم آئی کے بٹن کے پر کلک کر دیتا ہے لوکیشن روٹیشن سکیل کے پر کلک کر دیتا ہے تو اب ہم آپ اگر اسے پلے کر کے دیکھیں اسلام علیکم تو یہ دیکھیں بلے الکل ویسے ہی پلے وہی چیز آ رہی ہے جو میں نے بول دیتا ہے اسلام علیکم میرا اس کے بعد میں کام کو دوبارہ سے سپیڈ اپ کر رہا ہوں اس کے بعد میں کام کو دوبارہ سے سپیڈ اپ کر دیتا ہے اس کے بعد میں کام کو دوبارہ سے سپیڈ اپ کر دیتا ہے اس کے بعد میں کام کو دوبارہ سے سپیڈ اپ کر دیتا ہے جی تو یہاں آ کے ہمارے پاس یہ کام ہو چکا ہوا ہے اب اگر ہم اسے پلے کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے پلے ہو رہا ہے اسلام علیکم میرا نام سلمان نصیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کا 28 لیکچر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مزید فیلنگ لانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آئیس کے اوپر بھی ہم آئیس کے اوپر بھی ایک دفعہ بلنکنگ لگا دیتے ہیں دونوں آئیس کو سلٹ کر کے اگر ہم اس کو جی دبائیں تو یہ اس طرح سے یوں نیچے چلے جاتی ہے اگر کسی کو فتح نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ادھر جا کے اس جگہ پہ جا کے تقریباً اپنے کرسل کو اس جگہ پہ لے کے آ کے اس تقریباً ادھر لے کے آ کے آئی کا بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ کی فریم آ جائے گا اسے شفٹ ڈی کر کے ڈبلیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں جو ایک انسان کی اگر آپ نے بلنکنگ بنانی ہے تو میکسیمم میکسیمم بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ نے ٹین فریم کے اندر بنانی ہوتی ہے کیونکہ ہم بہت انسان بہت جلدی بلنک کرتا ہے ہاں اگر آپ نے کسی کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا ایموشن دکھانا ہے تو ہم نے ایک نارمل بلنکنگ بنانی ہے تو ہم اس طرح سے یہاں پہ لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ لیں گے آ کے اسے ہم یہ جو دونوں ہم نے جو سلیکٹڈ تھی ہمارے پاس اسے ہم یوں کر کے نیچے لے جائیں گے یوں نیچے لے جائیں گے تو آئی کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا اسے کہ وہ اب درمیان میں بلنک بھی میرا نام سلمان نصیم ہے اور اس بلنکنگ کو اگر آپ نے چھوٹا یا بڑا کرنا ہے کی فریم کے ساتھ ہم اس لئے ہی تو ادھر لے کے آئے تھے کہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں تو آپ اس کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے بلنکی کو ایک اور جگہ پر ایڈ کرنا ہے میں جی دبا کے میں صرف اور صرف کیا کروں گا اگر میں نے ایک اور جگہ پر ایڈ کرنا ہے شفٹ ڈی دبا کے اسے آگے لے جاؤں گا یوں آگے لے جاؤں گا اور شفٹ ڈی دبا کے اور آگے لے جاؤں گا جتنی دفعہ آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ آئے ایڈ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اگر آپ اپنے سین کے اندر مطلب اپنے کریکٹر کے پر آئیڈ کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے کریکٹر کو ایک ایکسٹرا لائف دیتی ہیں اور ایک ایکسٹرا آپ کو اچھی اچھی لک دیتی ہیں اس کے علاوہ ہم سر کو بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ جب انسان ہل رہا ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا سا سر بھی ہلتا ہے یوں یوں کر کے بولتے ہیں ہم اکثر سر بھی ہلا رہے ہوتے ہیں بہت ہلکا سا معمولی سا تو ہم اس کے پر بھی آئے کے پر کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ جا کے تھوڑی سی اس کے اندر تھوڑی سی یوں کر کے لیے آتا ہے آئے کے پر کلک کر دیتے ہیں دوبارہ سے تو میرے پاس یہ دوبارہ سے کی فریم آگے میں یہاں سے اس کو ڈبلیگیٹ کر کے پھر سے یوں آگے لے جاؤں گا اب میرے پاس یہ سر کی مومنٹ بھی مور گئی ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اگر ہم جیسے ہم نے آئیس کا بنایا تھا ہم ایک سرول بھی بنا لیتے ہیں یہ ہم بائی دوئے ہم اگر میں نے آپ کو ایکشن ایڈیٹر بنانا سکھایا تھا اگر آپ ایک ایک ایکشن بنا لیں تو آپ صرف اس کو وہاں پہ کال کر دیں تو دوبارہ سے ہو جاتا ہے لیکن میں دوبارہ سے اُڈ چکروں میں نہیں جا رہا تو صرف اور صرف میں اس کو یہاں پہ یوں لے کے آ جاتا ہوں اور دو تین دفعہ اس کو بھی ڈبلیکٹ کر دیتا ہوں تو اب اگر آپ دیکھیں کیونکہ فیلنگ آ چکی ہوئی ہے اس کے اندر اب کافی ساری تو اب اور زیادہ اچھا لگے اسلام علیکم میرا نام سلمان نصیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کے کورس کا اٹھائیس میں لیکچر دیکھ رہے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ہم نے کس جگہ پہ کرنا ہے میرے حساب سے جہاں پہ بھی ہم پوز لیتے ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے تو ایک تو یہاں پہ ہے اور دوسرا یہاں پہ اگر یہ میں ساؤنڈ کے اوپر دیکھ رہا ہوں تو یہ چیز یہاں پہ ہونی چاہیے تو اکثر انسان ہے اس میں ہی حالاتا ہے اپنا سر خیر تو یہ سارے کام ہوگے ہمارے پاس اور اگر آپ نے ایموشن مزید ڈال لیں ہیں آپ اپنے اس کے کریکٹر کے ہاتھ کو اوپر نیچے کر لیں اور کچھ یوں کرنا چاہتے ہیں تو یوں کر لیں یا آپ کی اپنی ٹیسٹ کے اوپر اور آپ اتنی کوالیٹی دینا چاہتے ہیں تو اس کے پر ڈیپنڈ کرتا ہے اسلام علیکم کچھ ساؤنڈز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارا سر اور ہماری فیس کی کافی سارے چیزیں ہیلتی ہیں یہ اب آپ کی اوپرپیشن کے اوپر میں چھوڑ ہوں کہ آپ اس کے اوپر کیسے جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر کیسے گام کریں تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی تھا اب ہماری صرف دو ویڈیوز رہ چکی ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس لیکچر میں ملکات ہوئی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ